چالیس سال تک مدینہ آنے والے مسلمانوں کو خجوریں اور پانی پلانے والے شیخ انتقال کر گئے ناظرین یہ بزرگ شیخ عمرہ ظاہرین اور حجاج کرام کی خدمت کیا کرتے تھے اور ان کو مدینہ شریف میں جب وہ آیا کرتے تھے تو ان کو فری میں خجوریں اور پانی پلایا کرتے تھے اور ان کی خدمت کیا کرتے تھے ہر شخص جانتا ہے دنیا میں جتنے بھی مسلمان عمرہ کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے جانتے ہیں وہ ان بزرگ افراد کو ضرور جانتے ہیں کیونکہ جب بھی یہ کوئی عمرہ کرنے کے لیے جاتا تھا یا حج کرنے کے لیے جاتا تھا تو یہ ان کی میزبانی کیا کرتے تھے اور ان کو خجوریں اور پانی پلایا کرتے تھے اور اس کے علاوہ بھی ان کی جو ہے وہ کافی جو ترکیاتی کام کے حوالے سے اور وہاں پر جو مدینہ شریف میں کافی سارے کام ایسے ہیں جہاں پر یہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے ان کا نام شیخ اسماعیل الزامن ابو السبا ہے اور یہ چھانمے سال کی عمر میں جو ہے وہ وفات پا چکے ہیں اور وہاں پر جتنے بھی فلاحی کام ہوتے تھے وہاں پر یہ ہمیشہ پیش پیش ہوا کرتے تھے ناظرین شیخ اسماعیل مسلمانوں کو مسجد قبا تک کا رستہ بھی دکھاتے تھے ان کا نرم لہجہ ان کی بات کرنے کا انداز اور ان کا نورانی چہرہ جو ہے یہ بہت زیادہ لوگوں کو پسند تھا اور ان کا لہجہ جو ہے وہ کافی مقبول تھا اور لوگ ان کو ہمیشہ اپنی دعاوں میں یاد رکھتے تھے جب بھی کوئی مسلمان جاتا تو یہ ان کو بس یہ کہتے کافی پیش کرتے اور خجوریں پیش کرتے اور پانی پیش کرتے کرتے اور جب کوئی ان کو پیسے دینے لگتا تو یہ ان کو دعا کی اپیل کرتے کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے گا کہ میری بخشش ہو جائے اور اللہ کے نبی مجھ پر راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ مجھ پر راضی ہو جائے تو آج جو ہے ان کی وفات ہو چکی ہے یہ 96 سال کی عمر میں وفات پا چکے ہیں ناظرین عرب میڈیا رپورٹس کے مطابق ابھی تک ان کی نماز جنازہ اور تجزیم کے حوالے سے کوئی خبر ہمارے سامنے نہیں آئی جیسے ہی ہمیں خبر ملے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ سب سے پہلے ڈیلی گلوبل نیوز اپنے پلیٹ فارم پر آپ کو اگاہ کرے گا